اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ناظرین آج سپریم کورٹ پاکستان نے تمام کیا سرائیاں اور تمام جو پلاننگ کی جاری تھی الیکشن کو سبوتاج کرنے کے حوالے سے اس کو ختم کر دیا ہے اور مہر سبت کی ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں عام انتقابات کا انعقاد ہوگا اس حوالے سے جو بہت سی رومرز تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ موسم کے پی کے میں خراب ہوگا بلوچستان میں شمالی علاقہ جات میں برفباری ہو رہی ہوگی اس حوالے سے الیکشن کمیشنر پاکستان میں بہت سی درخواستیں بھی فائل ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ آروز کے حوالے سے جس طرح پجاب ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل ہوئی تھی اس کے خلاف آج چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ میدان میں آئے اور کل جس طرح آپ نے آپ کو خبر بھی دی تھی ا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے پلان کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس اپ پاکستان کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ الیکشن کا جو شیڈول ہے اگر اس میں رکنا ڈالا گیا جس طرح سے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اے سنگل رکنی بینچ کا تو انتخابات کا انقاط مقررہ وقت پر نہیں ہو پائے گا آج آل دو چیف جسٹس اپ پاکستان نے چھوٹیوں پر جانا تھا عدالتی چھوٹیاں ہو رہی ہیں انہوں نے چھوٹیوں پر جانا تھا اور قائم مقام چیف جسٹس جو ہے سردار تارک مسود نے ہونا تھا لیکن چیف جسٹس نے کنسنسس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ پورا جو معاملہ ہے بات چیت کے بعد انہیں کہا کہ آپ لے آئے ریٹ پرٹیشن اور الیکشن کمیشنر پاکستان ریٹ پرٹیشن لے کے گیا جس کے بعد اہم ریمارکس چیف جسٹر پاکستان کی جانب سے آئے ہیں ایک تو سب سے پہلے امیر نیازی اور پاکستان طریق انصاف سے ان کا تعلق اس کو ڈسکس کیا گیا جو دالت میں کہ پاکستان طری پاکستان طریق انصاف کو جو موقف تھا جو پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہی آروز اور یہی ڈی آروز جو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز ہیں پاکستان طریق انصاف کے راہنماؤں کے خلاف جو ایم پیوز آرڈرز ہیں وہ یہ نکال رہے ہیں اس کے ساتھ جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے رہے تو پاکستان طریق انصاف کو لگتا تھا کہ بائزد ہیں ٹوورز پاکستان طریق انصاف پاکستان طریق انصاف کو الیکشن کمیشن پر بھی اس طرح سے اعت اعتماد نہیں ہیں جب خان صاحب پرائیم سٹر تھے اس طرح بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا جاتا رہا اس میں پارٹی فنڈنگ کیس ہو اس میں ڈسکا کے الیکشن ہو اس میں توہین الیکشن کمیشنر کی جو کاروائیاں عمران خان فواج چودی اور دیگر لوگ کے خلاف ہو رہی ہیں تو اسے بظاہر یہی تھا کہ اعتماد کا فقدان پاکستان طریق انصاف کے حلقوں میں پایا جا رہا تھا ابھی یہ بازابتہ طور پہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو پوٹیشن آئی تھی اس کو سپریم کورٹ نے آج جو ہے اس پہ سٹری آرڈر دے دیا اور جو پنجاب میں پنجاب نوہر ہائی کورٹ میں اس کی کاروائی ہونی تھی اس کو روک دیا اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنر پاکستان کو احکامات جاری کیے ہیں کہ تین گھنٹے کے اندر اندر یعنی جب آپ یہ ویلوگ سن رہے ہوں گے تو شاید اس ٹرائم تک الیکشن کمیشنر پاکستان عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دے گا آج بڑے اہم ریمارکس آئے ایک تو کہا کہ شاید ڈمکرسی کو � رویل کر رہی تھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی اس کو بھی ڈسکس کیا آج سپرین گورڈ پاکستان اور ساتھ ساتھ جو سیکٹری الیکشن کمیشن تھے ان کی سرزنش بھی کی کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشنر عمر حمید خان آج پیش ہوئے ان کے پاس اس طرح سے تیاری نہیں تھی اس طرح سے پریپیر ہو کر نہیں گئے تھے کیونکہ آج کے دن آج رات بارہ بجے تک آج الیکشن کمیشنر پاکستان نے شیڈول جاری کرنا تھا جو چومن دن آج رات بارہ بجے شروع ہو جانے تھے تو اس پر جب کہا گیا عمر حمید خان صاحب سے کہ آپ کے پاس شیڈول کا ڈرافٹ ان کے ڈرافٹ یہ آ رہا ہے کہاں ہیں ڈیٹ بتائیں کب دیں گے چیف جس نے جس طرح افتستار کیا جس طرح بار 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 ریپیٹ کیا آج ہی دیں ابھی دیں بتائیں کہاں ہیں تو سیکٹری الیکشن کمیشنر کے ہاتھ پر وہ کامتے ہوئے ہمیں دکھائی دیئے اور وہ بے بس ہوئے دکھائی دیئے ساتھ میں ٹریننگ کا جو معاملہ تھا اور جس پر الیکشن کمیشنر پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن جو ٹریننگ تھی ناصرہ اس کو موتل کیا ڈی آروز آروز کی تائناتی بھی ویڈراؤ کر لی تھی اس پر آج سپریم کورٹ پاکستان خاصہ سیخ پا دخائی دیا چیف جسٹس نے یہ رمارکس دیئے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسے ان کو موتل کیا تھا آپ نے ٹریننگ کا عمل کیوں روک آپ نے ان کی سپنشن کے حوالے سے جو لیٹر تھا ان کو ویڈراؤ کیوں کیا کہ وہ اب ڈی آروز اور آروز کا عہدے پر نہیں رہے اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی کہا گیا کہ اگر پاکستان طریقہ صاحب کو کچھ حضلہ میں کچھ ڈیپٹی کمیشنر کے اوپر کچھ ایسیز کے اوپر اعتراض تھا تو ان کے خلاف سپیسیفائی کر کے سارا معاملہ کیا جاتا ان کے خلاف الیکشن کمیشنر پاکستان سے رجوع کیا جاتا لیکن نہ الیکشن کمیشنر پاکستان سے ر لہور ہائی کورٹ جو سنگل رکنی بینچ کو دیکھ رہے تھے وہی اس پانچ رکنی بینچ کے ہیٹ کے طور پر سامنے اس پر چیف جس نے بڑا ہی حیرانگی کا اظہار کیا اور کہلے کہ اپنی ہی جوڈیشٹری اپنی لوڈ جوڈیشٹری پر آج انہوں نے اترازات بھی اٹھائے اور انگلیاں بھی اٹھائیں اور ساتھ ساتھ امید نیازی آج جو ہے بعد میں ان کو جو فیصلہ سنایا اس میں ان کو شو کاؤس نوٹس بھی جاری کرنے کے حوالے سے کہا گیا ابھی الیک خوابات کا یہ معاملہ ہے بروقت مکمل ہو سکے یہ خوش آئین فیصلہ ہے اگر دیکھا جائے آئین اور قانون کے مطابقے بہترین فیصلہ تھا آج سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے سامنے آیا ناظرین اس کے علاوہ آج دن میں سپریم کورٹ برکزیں نگاہ بنی رہی آج جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو کیس ہے ان کی برطرفی کے حوالے سے اس میں آج بڑے اہم ریمارکس دیکھنے کو ملے شوکت صدیقی صاحب خود بھی آج سپریم کورٹ پاک پاکستان میں پیش ہوئے اور ساتھ سپریم کورٹ میں جو کاروائی تھی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا یہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے جو الیکشن کے حوالے سے بھی ساری کاروائی تھی وہ بھی لائیو نشر کی گئی اور دن بھر جو کیس تھا اور بھٹو کیس ہو سارے لائیو نشریات جو کی جا رہی ہیں عام بیٹھا ہوا گھر میں شخص بہ آسانی ساری کی ساری معلومات لے سکتا ہے اور ایک اچھی چیز تھی آج کا جو پورا معاملہ تھا اس میں آل دو تھوڑ کلین چٹ ملی سابق آرمی چیز باجو صاحب کو لیکن سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر جو افسران تھے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید ان کی رہائش گیا پہ اس ٹائم کے سیکٹر کمانڈر کے ہمراہ گئے تھے اور وہاں جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وک رہنما حامد خان صاحب آج شوکت صدیقی صاحب کو ریپرزنٹ کر رہے تھے عدالت کے سامنے انہوں نے آہ بتایا جو آہ چیف زرس نے مارکسی کہ یہ بتائیں کہ اس ٹائم میاں صاحب جو ہے میاں نواز شریف ان کے خلاف سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس کا بینیفیشری کون تھا حامد خان اس موقع پر ہمیں آہ تھوڑے کہلے کے ذرا ششدر دکھائی دیئے تھوڑے پریشان دکھائی دیئے کیونکہ آہ دوزہ اٹھارہ سترہ میں جو پوری کی پ ایکٹری پارٹی تھی اس کے خلاف ساری کاروائیاں ہو رہی تھی اور عامد خان نے آج یہ بھی کہا کہ جو اس ٹائم کے ڈی جی آئی سائی تھے فیض حمید صاحب انہوں نے کہا شوکت صدیقی صاحب کو کہ دوزہر اٹھارہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب کی زمارت نہیں ہونی چاہیے جب الیکشن ہو رہے ہو میاں صاحب جیل میں ہونے چاہیے کسی صورت وہ باہر نہیں آنے چاہیے دو سال کے ہماری محنت ضائع ہو جائے گی ایسا ساری چیزیں پہلے اس پر عامد خان صاحب جو ہے وہ آہ ذرا خموش ہی رہے اس طرح سے انہوں نے آہ بات نہیں کی اور پاکستان طریقہ صاحب سے تعلق بھی ہے ان کا اگر وہ اس طرح بات کرتے اور آہ لیکن جہاں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دوزہر اٹھارہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جانا تھا تو وہ ایک بڑی اہم بات تھی آج کی پوری جو سپریم کورٹ پاکستان کی کاروائیاں تھی بڑی اہم تھی اور آنے والے فیوچر میں مستقبل میں ان کے نتائج بھی بڑے اہم ہوں گے لیکن چلیں بظاہر جو ایک کیاستہ ملک میں ایک پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی ایک غیر یقینی تھی ہم پچھلے چند دنوں میں ہم نے مختلف شہروں کا پروگرام کرنے کے لیے وزٹ کیا ملتان اس کے بعد گجرا والا پنڈی گجرات بہت سے شہر میں گئے تو وہاں الیکشن مہم شروع ہو چکی تھی لوگوں نے ہم سے بات کی لوگ یہ بات کرتے ہیں کیا الیکشن ہو رہے ہیں جب ان سے پوچھتے تھے کس جماعت کو ووٹ دیں گے تو لوگوں کا اکثر اظہار ہوتا تھ کہ الیکشن ہو رہے ہیں کب ہوں گے الیکشن مطلب ابھی بھی ایک غیر یقینی پائی جاری تھی لیکن آج سپنگ ورڈ پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ جو غیر یقینی تھی یہ ختم ہو گئی اور جو لوگ پولٹیکل پارٹیز جلتے جلوس ریلیا کر رہی ہیں جو الیکشن کا محول بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا آج کے اس فیصلے کے بعد اور آج جس رہا تین گھنٹے کے اندر انتخابی شیڈول آ جائے گا اس میں تیزی آئے گی آگے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پل ملنا چاہیے اس ملک میں عام انتخابات کا نقاد ہونا چاہیے اور ایسا نقاد ہو جس پہ کوئی سیاسی جماعت انگلی نہ اٹھا سکے جو گرجز گریونسز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے اس کے بغیر اگر انتخابات ہوں گے تو ان انتخابات کی کریڈبلٹی کچھ نہیں ہوگی جو پولٹیکل کیاس ہے غیر یقینی ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گی اور سٹیبلٹی آنا مشکل ہو جائے گا تینکیو سو مچ